لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چل رہا ہے اس زبن میں آج ہم ان کے حلیہ ان کا لباس ان کی آواز اور مختلف چیزیں جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو ان کی شبیہ اقدس جس میں مبارک سینے سے ٹخنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت رکھتا تھا اسے جامع ترمیزی میں المناقب میں باب مناقب ابی محمد الحسن بن علی میں بیان کیا گیا ہے حدیث نمبر 3779 چہرہ حضرت حسین کا بہت خوبصورت تھا اور اس سے بہت وجاہت ٹپکتی تھی آنکھوں میں چمک تھی نگاہ میں روب تھا پلکیں گھنی اور لمبی تھی دانت سفید اور چمکیلے دہن نہ زیادہ تنگ نہ زیادہ چوڑ ہونٹ متوسط اور نیم گلاوی پیشانی کشادہ ناکونچی بھویں ہلالی کانوں پر باریک روئے گردن مضبوط داڑی بڑی اور گھنی موچھیں کتراتے تھے لب و ریش کی وضع جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لب و ریش مبارک جیسی تھی قدمیانہ تھا رنگ نہ تو بالکل گندمی نہ بہت سفید جوانی میں رخصاروں پر سرخی جھلکتی تھی لیکن بعد میں عمر کے لحاظ سے قدر کم باقی ہو گئی سر کے بال گاہے کترہ دیتے گاہے رکھ لیتے لیکن سنت طریقے کے مطابق بال رکھتے سینے پر بال تھے مگر بہت گھنے نہ تھے شانے کشادہ اور موٹے آزائے بدن بہت متناسب اور گوشت سے گتھے ہوئی جن سے قوت و حمت جرت و شجاعت نمودار ہوتی تھی اپنے والد معظم کی طرح جھم کر چلتے تھے اور یہ رفتار عرب میں شریفانہ اور شجاعتہ سمجھی جاتی تھی دست و پا میں مضبوطی اور پختگی تھی آپ کو دیکھ کر دب دبا پیدا ہوتا تھا جہاں تک آپ کی آواز مبارک کا تعلق ہے تو آپ کی آواز میں کسی قدر غنہ تھا یعنی ذرا ناک سے آواز نکالتے تھے جو بہت پیاری لگتی تھی اور ایسی آواز عرب کے ہاں خوشکلامی فصاحت اور شینی بیانی کی دریل سمجھی جاتی ہے اسی آواز کے بدولت آپ کی تلاوت قرآن نہائیت موثر اور جازف تھی اور جو آپ کی تلاوت سنتا وہ سنتا ہی رہتا آپ آواز میں سختی اور تیزی کو نا پسند جانتے تھے آپ کی آواز میں بہت سوز و گداس اور دھیمہ پن تھا جب بال سفید ہو گئے تو سر اور داڑی میں مہندی اور وسما لگاتے جس سے اور حسین و خوبصورت لگتے تھے اب اس میں بعض علماء کا یہی موقف ہے کہ بالوں کو سفید چھوڑنے کی بنسبت رنگنا بہتر ہے صرف مہندی سے رنگنا بھی جائز ہے بلکہ بہتر ہے لیکن مہندی اور وسما ملا کر رنگنا بھی درست اور جائز ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو رنگین داڑی بڑی بھری لگتی تھی آپ کے ماننے اور چاہنے والوں کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یعنی داڑی پوری رکھیں اور ضرورت محسوس کریں تو آپ کے مطابق اسے رنگ لیں داڑی رکھنا کوئی معمولی یا عام سنت نہیں بلکہ اسے وجوب کا درجہ حاصل ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت حسین اور حضرت حسن سب کی بڑی پیاری داڑیاں تھی لباس کی بات کر لیتے ہیں بچپن کا لباس کچھ اور تھا وہی تھا جو بچے پہنتے تھے مگر بالغ ہونے پر آپ شرعی پوشاک کے بابند ہو گئے وہی پہنتے تھے جو حضور کی پوشاک سے ملتی جلتی تھی جببہ پہنتے تھے سر پر پگڑی ہوتی تھی اور کبھی ٹوپی چادر ہمیشہ پاس رکھتے تہبند یا لنگی آدھی پنیلیوں تک یا ذرا نیچے بانتے کبھی پجامہ پہنتے تو وہ بھی ٹکھنوں سے اونچا عام طور پر سادے کپڑے پہنتے ہاں کبھی کہیں سے توفے میں قیمتی کپڑے آ جاتے تو وہ بھی استعمال کر لیتے بشرتے کے ریشمی اذرکار نہ ہو لباس ڈھیلا ڈھالا ہوتا تنگ پوشاک کو پسند نہیں کرتے اچھا خوشبو کا جہاں تک تعلق ہے تو حضرت حسین کو بھی اپنے نانا محترم کی طرح خوشبو بہت مرگوب تھے اگر مل جاتی تو روزانہ استعمال فرماتے ورنہ جمعہ کے روز اور عیدین کے موقع پر ضرور لگاتے کربلا میں بھی خوشبو ساتھ لے گئے تھے آپ کا حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کرتے تھے تو کان النبی یحب الطیب تو اس پر حضرت حسین کا باقاعدہ عمل تھا سنت رسول سمجھ کر جو بھی کام کیا جائے اس کا تو سواب ملتا ہی ہے اچھا جہاں تک سواری کا تعلق ہے تو حضرت حسین کبھی اونٹ اور کبھی اونٹ نہیں اس کو ناقہ کہتے ہیں اس کی سواری کرتے ہیں کبھی گھوڑے کی آپ کے باس تین گھوڑے تھے ایک کا نام یحموم دوسرے کا نام لاحق اور تیسرے کا نام ذل جناح تھا یہ سفید تھے محرم الحرام میں اہل تشریع اسی ذل جناح کی نقل اتارتے ہیں اور ذل جناح معا تابوت و علم نکالتے ہیں جو سنی حضرات کے ہاں ناجائز ہیں ان کے اس افعال پر کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی اسی لئے سنی حضرات جو ہے اس کو اپنے ہاں سئی نہیں سمجھتے انگوٹی کا جانت اور تعلق ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت حسین چاندی یا کسی اور دھات کی انگوٹی بھی پہنتے تھے جس پر کچھ الفاظ گندہ تھے لیکن سونے کی انگوٹی کبھی نہیں پہنی کیونکہ شرعی سونے کا پہننا مرد پر حرام ہے اس لئے آپ نے کبھی نہیں پہنی جہاں تک برطن کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی برطنوں ہی میں کھاتے پیتے تھے کہ وہ خاص برطن نہ بنوا رکھے تھے اور یہ جو مشہور ہے کہ آپ کے لئے برطن آسمان سے اترے تھے ایک تشت ایک کٹورا اور ایک آبخورا یہ سب وہی باتیں ہیں کہ بس بنا لی گئی ہیں نہ ان کی کوئی سند ہے نہ کوئی کتاب میں حوالہ ہے بس ایسی عام کر دی گئی ہیں بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے واسطے شربت اور کھیر سے بھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے کوزے بھیجے تھے اور حکم دیا تھا کہ سب مسلمان ہر سال محرم میں ایسا ہی کریں یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ بس بنا لی گئی ہیں نہ ان کا سر ہے نہ پیر ہے تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ساد چیزیں استعمال کرتے تھے ساد کی پسند کرتے تھے آپ کے اندر کچھ عدوی محاصن بھی تھے سیدنا حسین ایک بہت ہی بے عدیل شائر اور بے نظیر عدیب بھی تھے آپ کی تحریر مثلے کہکشہ روشن و درخشہ اور آپ کی تقریر بوئے گل کی طرح معطر اور جازب ہوتی تھی بعض علماء نے آپ کے کچھ شیر بھی جمع کی ہیں اور ایک آپ کا جو مکتوب اہلِ بسرہ کو آپ نے لکھا تھا بعض علماء نے وہ بھی جمع کی ہیں مثال کی طور پر تاریخِ تبری میں آتا ہے آپ کا خط وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں چھوٹا سائے زیادہ بڑا نہیں ہے تو ایک مکتوب جو انہوں نے اہلِ بسرہ کو لکھا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام مخلوق میں برگزیدہ بنایا حضور کو بڑی عزت بخشی رسالت کے انعام سے نوازات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی بہتری اور نجات کے لیے پیغامِ الہی کی تبلیغ فرمائی اس کے بعد واضح ہو کہ ہم ملت میں افتراق و انتشار پھیلانا سخت نہ پسند کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری اور سب لوگوں کی لغزشیں معاف فرمائے میں اپنے اس خط کے ذریعے آپ لوگوں کو کتاب اللہ اور سنتِ حصول اللہ پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں اس وقت سنت مردہ اور بدت زندہ ہو چکی ہے میں آپ حضرات کو حق قائم رکھنے اور بدتوں کو ملیا میٹ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں اگر آپ نے میرے کہنے پر عمل کیا تو آپ یقیناً سیدھی رہ پر چلنے لگیں گے اور صراطِ مستقیم کو پا لیں گے تو یہ اس خط کے چند الفاظ تھے اسی طرح آپ کی تقریر کا بھی ایک نمونہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس وقت سیدنا علی مرتضی کے ساتھ کوفیوں کا ایک لشکر امیر معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا اس وقت حضرت حسین نے فوج کو مخاطب کر کے فرمایا اے اہلِ کوفہ آپ ہمارے مخلص اور قریبی دوست ہیں آپ کا ولین فرض یہ ہے کہ جنگ کی حولناک آگ بجھانے اور سرد کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جنگ ہر حالت میں حد درجہ تشویشناک ہوتی ہے اس کا انجام ہلاکت خیز ہے اس کا ذائقہ بہت برا ہے جس نے بھی جنگ میں عجلت کی اس نے قوم کو نقصان پہنچایا اور اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالا اللہ سے دعا ہے کہ آپ فتایاب ہو کر واپس آئیں تو اس تقریر کو ابن عساکر نے نقل کیا ہے اچھی طرح شرح نحج البلاغہ میں بھی یہ آتی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مختصر لیکن بڑی جامع تقریر ہوا کرتی تھی اور عربی زبان میں جب یہ تقریر آپ پڑھیں اور سمجھیں تو پھر اس کا اور ہی لطف ہے یہ تو ترجمہ ہے اس کا تو بہرحال اسی زمین میں آپ کے علماء نے اور بھی چیزیں جمع کی ہیں کہ آپ کا جو عدبی شوق تھا شغف تھا بہت تفصیلات ہیں اس میں اس لئے میں ان کو یہاں نقل نہیں کر رہا ہوں اسی طرح سیدنا حسین کے حکیمانہ قوال بھی ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حکیمانہ قوال میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں